اور پھر سرکار کون ہے سرکار کون ہے یہ سرونٹ ڈیپٹی چیم نیسٹر کا جواب دیں گے ہم لوگ کیا جنہوں نے اسپطالوں کا ستیہ ناز کر دیا آپ ابھی چلیے لوہیا اسپطال ابھی چلیے سپل ہسپٹل ابھی چلیے کئی سی اسپطال میں اگر ایک بھی گریب کا سرکاری اسپطال میں علاج ہو رہا ہو تو بتا دیں آج میں جاؤں گا رسول آباد سماجبادیوں نے جو سی ایس سی میں لفٹ لگائی دی میں آج چیک کروں گا کہ وہ لفٹ چلتی ہے گا نہیں چلتی ہے یاد کیجئے سی ایسٹی کو لے کر کے کیا کارتر سرکار نہیں تو اس لیے ان کی باتوں میں مت آئیے بجٹ کے حساب سے مت بولیے میں یوٹیوب ورز کو اور ان تمام چینل کو بتھائی دیتا ہوں جو سچ کا سچ دکھا رہے ہیں سپر آسٹے ادھاکش اکھلیش شادو اور ڈیپٹی سی ایم جیش پاٹھک کے بھی جبانی جنگ چھڑ گئی ہے گروہر کو اکھلیش شادو کے دوارا سرونٹ کہے جانے کے بعد ڈیپٹی سی ایم نے انوکھے انداز میں اپنی پرتکریہ دی ہے یوپے کے ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے شوشل میڈیا پلائٹفورم ایکس پر خود کو سرونٹ برجیش پاٹھک لکھ لیا ہے پاٹھک نے اپنے نام کے آگے سرونٹ لگا لیا ہے دراصل اکھلیش شادو نے گروہر کو پترکاروں سے بات چھیت کے دواران برجیش پاٹھک کو لے کر بڑا بیان دیا تھا جس میں انہوں نے برجیش پاٹھک کو سرونٹ ڈیپٹی سی ایم کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سرونٹ ڈیپٹی سی ایم کی بات کا جواب نہیں دیں گے اکھلیش شادو جی کو سرونٹ ڈیپٹی سی ایم مانا ہے بہت بہت دھنوار رازدانی ڈلی سے سٹے نویڈا میں اترپردیش سرکار نے چودہ سکولوں کو بند کرنے کا آدیش چاری کر دیا ہے نگر جلا پرشاشن کو ان سکولوں میں خامیاں ملی تھی یہ سکول بینہ کسی آدھکارک مانیتہ کے چل رہے تھے جس کے بعد اب سرکار نے تالہ لگانے کے آدیش چاری کی ہیں چلاوے دھیالے دینے شک دھنبیر کی اور سے پوسٹی کی گئی ہے اترپردیش پولس نے ایک دروگا کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ویڈیو میں دروگا ٹی ٹی آئی سے موکھک ٹکڑاؤ کرتے دکھ رہے ہیں دروگا بینہ ٹکیٹ بندے بھارت ایکسپس پر سوار ہو گئے ہیں جو لکھنا ہو جا رہی تھی جس کے بعد ان کے ٹی ٹی اے نے جمپ کا لطار لگائی ہے یہ سب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بھارت میں ٹی نو کے کئی ویڈیو سامنے آتے ہیں لیکن جو ویڈیو اب وائرل ہوا ہے اس کے بعد یو پی پولس فر سے لوگوں کے بیچ چرچہ میں آ گئی ہے اترپردیش کی مراداباد جلے میں لال باغ استطر پراشین کالی ماتا مندر میں اب جرس گوٹ لاغو ہو گیا ہے مندر میں آنے والے لوگوں کو آپ اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا آدیشو کے انشار مندر میں ماتا کے درشن کے لیے چھوٹی ہاف پینٹ مینی سکر کٹی فٹی جن سادھی پہن کارنے پر پرتی بند ہے جو بھی اس طرح کے کپڑے پہنے گا اسے مندر میں اینٹری نہیں دی جائے گی آگامی نوراتری سے یہاں دیش لاغو ہو جائیں گے اس تندر میں مندر کی دیواروں پر پوستر لگا دیا گیا ہے اترپردیش کی نویڈا سے ایک دلدہلا دینے والی ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک پوش علاقے میں ٹہلنے کے لیے نکلی بزرگ مہیلہ کو سیووی گاڑی نے کچھل ڈالا حاصل میں گمبھی روپتے کار مہیلہ کی موت ہو گئی ہے پریوار والوں نے کار چالک کے خلاف ابھی کوئی شکایت درش نہیں کر آئی ہے ادھر پورا ہی گھٹنا CCTV کیمرے میں قید ہو گئی ہے یوپی کے سوندبھتر جلے میں ایک ایسا ماملہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک پریوار والے جب لڑکا اور لڑکی کی شادی کیلئے راجی نہیں ہوئے تو ماملہ تھانے پہنچا اور پھر تھانے میں ہی سلحہ سمجھوتے کے بعد پولس کرمی کی موجودگی میں ان کا بھی بھاہ کر آئے گیا آپ پتہ دے گی یہ پورا کارنامہ تھانا پریسر کے بھیتر ہوا جسے دیکھ کر ہر کوئی اچھم بھی تھوا وہیں پریمی یوگل کے چہرے پر مسکان دیکھی پورا ماملہ یوپی کے سوندبھتر جلے کے رائیپور تھانا شیتر کا ہے بابری مزدد ماملے میں سپریم کورٹ کے فاصلے کے بعد ایوڈیا میں رام مندر کا نرمار چور اوپر ہے اگلے سال مندر کا اُدھگھاتن بھی ہو سکتا ہے سیویچ ایوڈیا میں بنائی جانے والے مزدد کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اس کا رنگ روپ بدل چکا ہے سرکار سے ڈیزائن پاس نہیں ہونے پر وہ فورٹ کو مزدد کا ڈیزائن بدلنا پڑا اس کی پلاننگ انتیم چرن میں ہے اور نرمار کار شروع کیا جانا ہے مزدد کا نام بھی تائے کر لیا گیا ہے اتر پردیش کے اور ایجلے میں ایک دردنا گھٹنا گھٹی الچندہ تھانا چھت میں ایک چھبیس ورسے یوک کا شو گھر کے اندر فاسی کے فندے پر لٹکا ملا جب گھر والوں نے یوک کا شو دیکھا تو ہرکم بچ کیا سوشنا پر موقع پر بہجی الچندہ تھانا پولس اور شیطر ادھکاری بھی سندہ نے جانچ پرتال کی اور شو کو کبز ملے کر کوس ماتم پلے بھیج دیا ہے یوک نے آتما ہتہ کی یا اس کی ہتھیا کر شو کو لٹکا دیا گیا پولس اس کی جانچ میں جھوٹی ہے نویڈا میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ستہ دن تک شو ویزر میرا کر پھولنے کا گم بھیر ماملہ سامنے آیا ہے ڈیپٹی سی ایم رجیس پاٹک نے اس آتی سمویدن شیل گھٹنا کا سنگیان لیا ہے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں ڈیپٹی سی ایم رجیس پاٹک نے بتایا کہ پورے پرکرن کی جاج کر آ کر ذمہ داروں کی خلاف کاروائی ہوگی لکنوں میں شکروعہ تڑکے سہید پت پر ٹرک کے اچھانک بریک لینے سے ایک کار پیچھے چل رہے ٹرک کی ٹرک کر سے اس کے نیچے گھس گئی اس آسے میں کار سوار ایک یوک کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں چالک گم بھیر روپ سے گھائل ہو گیا ہے پولس نے کار کا دروازہ کٹ کر شو کو باہر نکالا پولس نے گھائل کو لوہیہ اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے بنیرے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں پپلک نیوز ٹیلی